اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آن لائن کلاسز کے لیے ایک ایپ ہے جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی جو ایزیلی گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کھولیں گے اپنا گوگل پلے سٹور اور گوگل پلے سٹور کے سرچ باکس میں آپ لکھ لیں گے زوم یہ زوم کلاوڈ میڈنگ کے لیے ہوتا ہے لیکن فیلحال ہم اس کو کلاسز وغیرہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس ایپ کو اس انسٹال بٹن کے ساتھ انسٹال کر لیں گے جیسے اس کا انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگا تو آپ اس کو اوپن کر لیں گے اوپن ہونے کے بعد اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے کلاسز کے لیے وہ چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا تو سٹوڈنٹ جیسے ہی اس کا انسٹالیشن کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اوپن بٹن بنا ہوا آ گیا ہے تو اس اوپن بٹن کے تھرو آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں آپ یہاں سے اس کو اوپن نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنا گوگل پلے سٹور یہاں سے ایکزٹ کر لیں اور اپنے منیو میں چلے جائیں گے تو آپ کو ایک زوم نام کا ایپ نظر آ جائے گا جو اب انسٹال ہو چکا ہے تو یہ جو زوم ایپ ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایپ کھل جائے گا اچھا جیسے ہی آن کریں گے تو فرس ٹائم آپ کو اس میں جو ہے وہ یا تو آپ چاہیں تو آپ اپنا ای میل ایڈریس وغیرہ انٹر کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو سائن ان کرنا پڑے گا سائن ان کا پروسس بھی بہت ہی آسان ہے صرف ایک مرتبہ آپ سائن ان پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ اپنا ای میل ایڈریس اور اپنا پاسورڈ رکھیں گے آپ اس کو اپنے گوگل اکاؤنٹ سے بھی لاغ ان کر سکتے ہیں جس سے آپ نے اپنا پلے سٹور لاغ ان کیا ہوا ہوتا ہے آپ اس کے تھرو بھی اس کو لاغ ان کر سکتے ہیں جس طرح اس فون کو میں اپنے ایک گوگل اکاؤنٹ سے آپریٹ کرنا چاہتا ہوں تو جس طرح آپ نے پلے سٹور پہ ایک آئی ڈی ڈالی ہوئی ہوتی ہے یہاں پر آپ آئی ڈی ڈال دیں گے تو آپ کے پاس یہ ایپ اسی طریقے سے چل جائے گی یہ جیسے ہی سائن ان کمپلیٹ ہوگا تو آپ کسی بھی کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں اچھا کلاس کو جوائن کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا جیسے فرض کریں میں آپ کو کلاس دے رہا ہوں کلاس دینے کے لیے میں آپ کو ایک میسج کروں گا لنک اس لنک پہ کلک کرنے سے ڈائریکلی آپ کسی بھی کلاس کے اندر ان رول ہو جائیں گے ان لسٹ ہو جائیں گے اور جیسے ہی آپ اس کو جوائن کریں گے آپ اس کلاس کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں اس کو پڑھتے وقت میں بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ویڈیو میں ڈیمو کے کس طریقے سے آپ کو سکرین پر ٹیچر بھی نظر آئے گا اور ٹیچر اگر آپ کو کوئی وائٹ بورڈ پہ لکھنا چاہتا ہے تو اس کا وائٹ بورڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوئی ویڈیو فائل کوئی آڈیو فائل کچھ بھی اگر دکھانا چاہتا ہے ٹیچر تو وہ تمام چیزیں آپ کو آن سکرین نظر آ رہی ہوں گی تو بلکل ایک عام کلاس کی طرح جس طرح آپ سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کریئٹ اکاؤنٹ کر رہے ہیں جس سے یہ ہمارے آئیڈی اور پاسورڈ اس کے تھرور لاغ ان ہو جائے گا یعنی اس زوم کو انسٹال کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ آپ نے اس کو سائن ان کرنا ہے اور سائن ان ہم ہماری گوگل پلے سٹور والی آئیڈی سے بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس کرنٹ فون کے اندر یہ آئیڈی اور پاسورڈ انٹر ہو چکا ہے اور یہ ریڈی ٹو یوز ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک میٹین کو سٹارٹ کرنا میٹین کو سٹارٹ کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو میٹین کو جوائن کرنے کا ہم ایک کوڈ سینڈ کریں گے اس کوڈ کے لیے کیا کرنا ہے یہ میں نے زوم کو منیمائز کر لیا بن نہیں کیا مین مینیو کا بٹن پریس کر کے میں نے اس کو منیمائز کر لیا اب جس طرح میں نے اپنا واتس ایپ کھولا تو واتس ایپ پر مجھے نظر آئے گا کہ یہاں پر مجھے ایک انویٹیشن آیا ہوا ہے یہ ایک لنک موجود ہے جس لنک کو یوز کرتے ہوئے میں اس کلاس روم کے اندر انٹر ہو سکتا ہوں تو فیلحال میں کیا کروں گا اس لنک کے اوپر صرف کلک کر دوں گا مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اس کو آپ نے کس میں کھولنا ہے تو میں زوم کلک کر دوں گا زوم آئی ڈی کے اندر جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو ڈائریکلی آپ کلاس روم کو جوائن کر چکے ہوں گے یہاں پر آپ کو نہ صرف ٹیچر بھی نظر آئے گا بلکہ ساتھ ساتھ اس کا بورڈ اس کی وائس کمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور ساتھ ساتھ ٹیچر اگر آپ سے کوئی فائل وغیرہ شیئر کرے گا تو وہ چیزیں بھی آپ دیکھ سکیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ہم کلاس کو کنیکٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں میرے پاس اس وقت انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جلدی جلدی کنیکٹ نہیں کر رہا آپ کے پاس یہ پروسس بہت ہی جلدی ہو جائے گا یہ ویدن ٹو ٹو ٹری منٹس کا پروسس ہے یہ آپ کو اللہ کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کی آڈیو کو ریکارڈ کریں سوڈنٹس اب ہم کلاس میں جوائن کر چکے ہیں اور دیکھیں آپ کو آپ کے سامنے ایک تیچر بیٹھے بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پر باٹم لیفٹ پر ایک آئیکن ہوتا ہے جو کہ آڈیو کو کنیکٹ کرتا ہے تو یہاں پر جب آپ کال ویا آڈیو پر کلک کر دیں گے آپ بیسیکلی اس کو انیبل کر پائیں گے تو ایک دفعہ ہم کال ویا ڈیوائس آڈیو کو کلک کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک آڈیو کو انیبل کر لیا اس وقت ہم میوٹ آپشن پر ہیں اس کو کلک کرنے سے ہم ان میوٹ ہو جائیں گے اس طرح سے ہم اپنے ایک آن لائن لیکچر کو جوائن بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ہم بورڈ کی شیئرنگ دیکھ سکتے ہیں ٹیچر کو دیکھ سکتے ہیں ان کو سن سکتے ہیں ہم اپنی ویڈیو اور آڈیو ٹیچر کو دکھا بھی سکتے ہیں یعنی اگر فرض کریں آپ کا کوئی question ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آری کوئی بات تو آپ properly اس سے سوال کر سکتے ہیں اس میں ٹیچر آپ کو نہ صرف سن رہے ہوں گے بلکہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے تو یہ تمام options ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز سر کو لکھ کر بتانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنے پاس آن لائن بورڈ کھول کر ٹیچر کو لکھ کر بھی بتا سکتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو اس طرح سوال اور جواب کا طریقہ بہت ہی اچھا اور موثر طریقے سے ہو جاتا ہے مزید اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کیوری ہوگی تو دیورنگ دا لیکچر آپ آن لائن سوال کر کے اپنا question raise کر سکتے ہیں اور اس سوال سے related باتوں کو پوچھ سکتے ہیں